ایک کے بعد ایک بار پھر آپ سب ہی کا سواگت ہے اور جوانوں کے بیچ میں پہنچتے رہے ہیں ہمارے جو راجنیتہ ہیں خاص طور پر پدھان منتری نریندر مودی اور اس بار پہنچے ہیں رکشہ منتری راجنات سنگھ اترہ کھنڈ کے دورے پر ہیں راجنات سنگھ رکشہ منتری جہاں سینکوں کے بیچ وہ منا رہے ہیں دشہرہ اور دیوالی ہوئے دشہرہ پدھان منتری نریندر مودی پہنچتے رہے ہیں اور راجنات سنگھ اس بار پہنچے ہیں دشہرے کے اوسر پر راجنات سنگھ نے ویجا دشمی کے اوسر پر چمولی میں سینہ کے ساتھ میں شست پوجا کی ہے اور رکشہ منتری راجنات سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت دنیا کا اکیلا دیش ہے جہاں شاستر اور شستر دونوں کی پوجا ہوتی ہے اس دیش میں جو سروچ ندھیاں ہیں ان میں سب سے مہتپون ندھی بھارت کی سینہ ہے یہ کہنا ہے رکشہ منتری رکشہ منتری راجنات سنگھ نے سینہ کے جوانوں کے ساحس اور پاراکرم کی بھوری بھوری پرشنسہ کی انہوں نے کہا کہ ان کے پاراکرم کے ان کے ساحس کے ان کے بلیدان کی بات جتنی کی جائے اتنی کم ہے رکشہ منتری نے کہا کہ گلوان میں جو ہوا اس میں سینہ نے جو کرشمہ کر دکھایا وہ قابل تعریف تھا لیکن ہمیں کوئی آنکھ دکھانے کی کوشش کرے گا تو بھارت اسے معاف نہیں کرے گا یہ گلوان میں صاف طور پر دیکھا جا سکا ہے اور رکشہ منتری نے کہا کہ بھارت دنیا کا اکیلا دیش ہے جہاں شاستر اور شستر دونوں کی پوجا ہوتی ہے اور آج انہوں نے شستر پوجا کی اس دیش میں جو سروچ ندھیاں ہیں اس میں سب سے بہتپون سینہ کی بھارتیہ سینہ ہے بھارتیہ سینہ کا ساحس اور پاراکرم ہے جب یہ فرصت ملتی ہے میں جوڑالوں کے بیچ ان سے ملنے کے لیے اور ان سے باتشیت کرنے کے لیے جاتا ہوں یہاں پر ایسا پر رہے یہ دن شستروں کی پوجا ہوتی ہے دنیا کے کسی دیش میں ستروں کی پوجا نہیں ہوتی لیکن بھارت دنیا کا اکیلا دیش ہے جہاں ستروں کی بھی پوجا ہوتی ہے اور ستروں کی بھی پوجا ہوتی ہے یہ دیش آپ کو بھارت کی جو سروچ ندھیاں ہیں ان میں ایک بہت ہی مہتپون ندھیاں کسی کو مانتا ہے تو ہمارے بھارت کی سینہ کے زمانوں کو مانتا ہے اور رکشہ منتری راجنات سنگھ نے سینہ کے زمانوں کی پرشنسہ کرتے ہوئے کہا کہ گلوان نے جو کچھ ہوا اس میں سینہ نے کرشمہ کر دکھایا لیکن ہمیں کوئی آنکھ دکھانے کی کوشش کرے گا تو بھارت اسے معاف نہیں کرے گا گلوان میں جو کچھ بھی ہوا ہمارے سینہ کے زمانوں میں جو کرشمہ دکھایا کہ آپ نے پاسا پلنچ دیا ہے میں آپ سب کو اپنی طرح سے بتائی دینا چاہتا ہوں آپ کے گلوان میں جو آپ کے لئے کرشمہ ہی کام کیا گیا یہاں تک بھارت کے چرنتر کا پرشن ہے بھارت نے آج تک نہ تو دنیا کے کچھ دیش پر کبھی آکرون کیا ہے اور نہ دنیا کے کچھ دیش کی ایک ہی شمین پر کبھی بھارت نے کبھیا کیا ہے لیکن یہ بار بھی سچ ہیں کہ ہم کو کوئی آنکھ دکھانے کی کوشش کرے گا تو بھارت کسی بھی صورت میں اسے معاف بھی نہیں کرے گا ہمارے سنبالات چندر شیکھر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس پوری خبر پر باتچیت کرنے کے لئے چندر شیکھر راجنات سنگھ رکشہ منتری آج وجہ دشمی انہوں نے نہ صرف سینکوں کے بیچ میں منائی شستروں کی پوجہ کی ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا جو سندیش ہے آج کہا جائے کہ ہمالہ کی پہاڑیوں سے جو نکل رہا ہے اور اترہ کھنسی انہوں نے صاف طور پر کہا کہ ہمیں کوئی آنکھ دکھائے گا تو اسے معاف نہیں کیا جائے گا یہی ایک سنبالات چندر شیکھر کے راجنات سنگھ یہاں پر پہنچے تھے اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ شستر اور شاستر دونوں ہی یہاں پر پوجہ کی جاتی ہے یا دونوں کو مانا جاتا ہے تو آپ مانکے چلئے کہ جسے وہ بدردات میں درشن کر رہے ہیں تو وہ ایک آزتہ کا بھاو ان کے اندر دیکھنے کو مل رہا تھا لیکن جب وہ جوانوں کے بیچ تھے جو باڈی لینگویج ہونی چاہیے وہ ایک بھی پرفیکٹ باڈی لینگویج وہاں پر دیکھنے کو ملی اور لوگوں کے بیچ جو جوانوں کے بیچ تھے تو انہوں نے ایک سندیش دینے کا کوشش کی کہ سرکار لگاتار جوانوں کے ساتھ ہیں ان کے پراکرم کے ساتھ ہیں اور اس پرکار میں کوئی بھی ایک سندیش جو دینے کی بات ہے جوانوں کے بیچ میں وہ دینے کا رونے پریاس کیا اور یہ ایک سیکلوجیکل ایک گیم بھی ہوتا ہے اور یہ ایک سٹیڈجی بھی ہوتی ہے کیونکہ چین کی سیما کے پاس جا کر کہ اس پرکار سے جو رونے جوانوں کا استح بڑھایا ہے تو وہ ایک سندیش دینے کا پریاس لگتا رہنمندری کے دورہ بھی ہوتا رہا ہے اور رکشہ مندری کے دورہ بھی ہوتا رہا ہے اور اس کی ایک بارن کی بھرقیں دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ جوانوں میں بھی اس کا ایک استعاد دیکھنے کو ملا نکل وہاں پر کیونکہ جوان کے ایک جوان میں بھی جوش جوہ جو ہے جو گھر سے کوستو دوہ سرودوں کے بیچ میں رہتے ہیں اور ماعنس کا تاپان وہاں پر ہوتا ہے اور جس طریقے سے جوان وہاں پر دیش کی سرکشہ کرتے ہیں اور جگیبانی وہاں پر کرتے ہیں اور جس پر ق�동لان کی بات بھی رکشہ منترینے کی تھی اس دوران جس پرکار سے وہاں پر کچھ نہ کچھ وہاں چلکت بھی چلتی رہتی ہے اور جو ایک سندیش لیری کا جو پریاس اس وقت سرکار کے دورہ وہاں پر ہے وہ جوانوں کو دیکھنے کو ملا اور نیشتی طور پر اس سے جوانوں کو بنوبل بڑھا ہوگا اور ان میں وہ جوش بھی ہم کو دیکھنے کو ملا وہ جو باڑی لینگوز تھی جوانوں کی بھی اس میں بھی ہمیں کافی کچھ سندیش جو پہنچانا چاہتے تھے راجنہ سنگ وہ بھی دیکھنے کو ملا ہے تو یہ نیشت طور پر یہ ایک قوایت ہے ایک کوشش ہے کی جنکہ ایک دشیرہ کا جتہار ہے وہ شرسٹر کوجن پارپرک روپ کے بھی کیا جاتا ہے ایک پرمبرہ کا حصہ ہے بھار کے سندگیتے کا حصہ ہے اور ایسی میں اس موقعوں پر جب جوانوں کی بیچ میں کیاہار منایا جاتا ہے ان کو ایک پریوار کا حصہ سمجھا جاتا ہے اور دکھا جاتا ہے کہ دیش لگتار ان کے سائیوگ میں ہیں ان کے ساتھ میں ہیں تو نیشت طور پر جوانوں کوئی منوول بڑھتا ہے جو جو سین کی سیما کے آسپاس کی جو ہمارے زیوان ہیں ان کا بھی منوول بڑھے گا اور ایک سندگیت جو ہے وہ بھی وہاں انتظر پہنچے گا نیشت طور پر ایک بدلاؤ جو دیکھنے میں آ رہا ہے پچھلے کچھ ورشوں میں جب سے پردھان منتری موڈی کی سرکار بنی ہے کہ اب جو ہماری سینائے ہیں وہ کسی بھی طرح سے کہیں سے بھی اپیکشت نہیں ہے چاہے وہ دیوالی کا پرو ہو دشہرہ کا پرو ہو یا کوئی بھی بڑا موقع ہو اب جو سرکار کے بڑے منتری ہے رکشہ منتری راجنات سنگھ جیسے آج سوائم پہنچے ہیں پردھان منتری سوائم جوانوں کے بیچ میں جا کر وہ ہولی دیوالی اور اس طرح کے تیوہار جو ہے وہ مناتے رہے ہیں کتنا پریورتن کتنا اتصاہ جو ہے وہ سیناؤں کے بیچ میں اس سے ہوتا ہے کتنا اتصاہ کا سنچار ہوتا ہے دیکھے دیکھے یہ تو میں نے بات بہت قریب سے دیکھا ہے کہ جیسے ہی راجنات سنگھ جوانوں کے بیچ میں پہنچے ہیں اور وہاں تر انسان مبادشف کی ہے وارتہ کی ہے اور جو اپنے سندیش دینے کا پریاد کیا ہے اور جائے وہ گلوان کی بات ہو یا پھر اور بھی کی سیماؤں کے چین کے سیماؤں کے آس پاک کی جو پیٹوریاں نگتر بنی رہتی ہیں سامرک درشتی سے بہت مہتفون ہے یہ علاقہ مسترہ خان کا مولی زلے کا جو علاقہ ہے نشت طور پر بدلینات کے درشن کے پہلے جو یہ ایک سندیش دینے کا جو پیاس کیا گیا تھا نشت طور پر جوانوں کی بیچ میں وہ خوشی وہ اتصا وہ امن ہم نے دیکھنے کو بلا اور ایک جو راشت بھکتی کا جو ایک جستہ ہے وہ بھی وہاں پر دیکھنے کو بلا عیبتن کے جو سکر سے نارے مہا پر لگائے گئے تھے گانا مہا پر جائے جا رہے تھے کارکٹر مہا پر چل رہے تھے تو ایک جو سندیش میں لگاتار کیا رہا ہوں جو سندیش دینے کی جو کوشش ہی جوانوں کے بیچ میں سرکار لگاتار ان کے ساتھ ہیں دیش ان کے ساتھ ہیں اور جو بھی ملبوط آوشکتائیں ہوئے وہ ان کی پوری کی جاری ہیں اور جوہار جو ہیں لگاتات ناکیبل پرزانمتری لکشا منتری جو بھی مونتک پہنچ رہے ہیں تاکہ ان کو بھی ایک بلو بل بلے کی لگاتات جو سرکار کی جو پیاس ہیں جو چیزیں ہیں وہ تک مہنچیں دوسری چیز میں یہاں پر یہ بھی ہے کہ جوانوں کو اپنے اپنے پوچھ تک مہنچنے میں یا پھر ساج و سامان لے جانے میں جو دلکتیں ہوا کرتی تھی اب ویسی اس تک یہ نہیں ہے کیونکہ یہاں پر all weather road جس تک سے بنی ہے سیماوں تک جو روڑ کا connectivity بنانے کی کوشش کی گیا رہی ہے ساج و سامان کو لے جانے کی کوشش یہاں پر کی جا رہی ہیں تو اسے بھی ایک 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 پرک جو ہے نا جو جوانوں کے اندر آیا ہے کہ اب ان کی جو جو ان کی مہنت ہوتی تھی اپنے سیماوں کو بچے سیماوں کی رکشہ کے لیے اب وہ سوا جو سامان جو ان تک پہنچنا ہے جو مہت 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 شکتہ ہیں وہ لگاتا اور ان تک پہنچ رہی ہیں اور all weather کروڑ کا اگر آپ میرے بھی سے بھی دیکھ رہے ہوں تو لگاتا ہے وہاں پر چام چل رہا ہے اور یہ ایک کوشش ہے کہ جو مہت 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 بڑا پریورتن آیا ہے ہر طرح سے چندھرکر اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے اور جو پریورتن آیا ہے نہ صرف سمجھا جا سکتا ہے بلکہ صاف طور پر دیکھا بھی جا سکتا ہے بہت شکریہ اس تمام باتچیت اور جانکاری کیلئے اور سپوری ریپورت کے لئے سپوری ریپورتن کے لئے جو آپ سویم اسی پر چاہتا ہے